ہر عمل کا ہر وہ انتاؤں جو آپ کی دیر پر غرط دھرکا ہے ہر وہ آس جو آپ نے غرط اٹھائی ہے ہر وہ جتبر جو آپ نے غرط اور سے استعمال کیا ہے ہر وہ قدر جو آپ نے غرط اٹھائیا ہے اور ہر وہ حس جو آپ نے غرط دفid بڑھایا ہے دیکھیں چیز کا ریکارٹ بças کے پاس موجود ہے اور ہر چیز اپنے اتدار ٹرمتی ہے اور وہ لائیں گی مہی آمد مصقال حضرت عطا دن خیریں اگر خیر کر کے آپ گئے تو وہاں پر آپ کے پاہنچ پا لیں گے اور برابر برائی کر کے اگر آپ میں ہے تو وہاں پر آپ کے پاہنچ پا لیں گے یہ ہے ایک اتنی خوفنات بات ہے خدا ہمارا مہرمان خدا ہے الحمد سائے تاریخیں اسے کی لئے ہیں محمد کو پاس آہیں گے تو اس کی مہرمانی کی تصویر ہے لیکن وہ مالکیوں میں دین ہے اس کی قدر کی تصویر ہے وہ مہر ہے اس کا یہ قدر ہے اس کا اور جب حدایت آلہی مہر کا مالک نہیں ہے اور وہ یہ قدر کا مالک نہیں ہے تو جو مہر کا مالک ہوتا ہے اس کے آگے ہاتھ پھیلا جاتے ہیں کیونکہ جو سب کا ماں ہے ماں ہی تو بتا کرے گی ماں ہی تو دے گی جو سب کو دینے والا ہے وہ ہی تو دے گا اور جو قدر کا مالک ہے سب اس کے آگے چکایا جاتا ہے کیونکہ اس کے آگے نہیں چکائی ہے تو یہ سب اس طرح کی بھی خیر نہیں تو اللہ وآلہ چونکہ محرہ پہردونوں کا مالک ہے اور وہی عطا فرماتا ہے سب کچھ وہی لیتا ہے جو سب کچھ دیتا ہے مالکہ اس سے جاتا ہے اور جو سب کچھ چھین لیتا ہے درہ اس سے جاتا ہے اس لئے محبت اس لئے ہے کہ وہ سب کچھ دیتا ہے در اس سے اس لئے ہے کہ وہ سب کچھ چھین سکتا ہے وہ مالک یومی دین ہے اس لئے در ہے اور وہ رحمان الرحیم اور رب العالمین ہے اس لئے اس سے محبت ہیں تو اللہ تو سب تک اتاثرماتا ہے اس لئے ہم تجھی سے مانتے ہیں اور تو سب تک چھن لیتا ہے اور ہم چیز کا حساب لے لیتا ہے اس لئے ہم تیری ہی آنگے سار چکاتے ہیں یاد ناغندت وہی یاد نصرحیم خدا ہم سب تیرے آنگے سار چکاتے ہیں کیونکہ تم مالک ہیو ہی دین ہے تم مالک ہیو ہی دین ہے تیری آنگے سار نہیں چکائیں گے تم اپنے ایک ایک یہ بڑھانی کا حساب وہاں پڑھائیں گے اور تیرے پکڑ بڑی احساب ہے تیرا خیر بڑا شدیر ہے اور ہم تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں کیونکہ تو رب العالمین ہے سب کچھ تو ہی خان کرتا ہے مانگی تو تیرے سے تو مانگیں گے سر چھکائیں گے تو تیرے آگے اور ہاتھ پھیلائیں گے تو تیرے آگے تمام طاقتیں تیرے پاس ہیں اور ساری محمدیں تیرے پاس ہیں سب کچھ تیرے پاس ہیں کیونکہ تو اے اللہ رحمہ 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 ر بھٹکانے کے لئے شیطان نے بڑی جار بچھا کے ہے اللہ ہمارے لفشے ہماری نظروں کو آلو جا کرنے کے لئے ہماری آنکھوں کو گناہگار کرنے کے لئے ہمارے دل کو خلافت میں لدھیر نے کیا ہے شیطان کے پاس ہزار مستمان تھے ہم کمزور تھے ہمارا نفس کمزور تھے ہم دنیا میں جھرے میں ہماری شخصیت بڑی کمزور ہے اگر ہمیں کوئی عظیم شتیت کا سہارا بیسر نہ ہو کسی عظیم ذات کا ہم شیطان سے چھیک نہیں سکتے اس لئے اللہ سیدھی رہ پر چلنا سیدھی رہ پر چلنا یہ تو ہر پر چلا سکتا ہے ہماری بیدور آزوں میں کیا مچا ہماری ننڈی آزوں میں کیا مچا جو ہم سیدھی رہ دیکھ سکیں رہ تو اسی کو دکھتی ہے جس کا تو دکھاتا ہے جس کو تو دکھاتا ہے چلا جسے کی رہ پر چلتے ہیں جن کے رہ پر چلاتا ہے تو تو ہی ہم سیدھے رہ دیکھا کہ ہم اپنی ن SANendes ہاتھوں سے سیدھے رہ نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ درہ سرات المسطقیر تو ہی ہی ہتو سیدھے رہ دکھا کہ تُم من چوہ جنگے تُم من چوک روپر دscale تُم من چوہ خکر ہماری ہاتھ پکڑتا ہے ہر دوک میں ہر سک میں تو تو ہی سیدھے رہ دکھائیگا یہ درہ سرات المسطقیر سلات النادھی نادان دارہیہ ملا کھا ہاتھ پہ دکھائیں پر یہا ہے اللہ علمہ وسلم نے انعام فرمایا ہے جو تیرے انعام والے لوگ ہیں نامبیاں ہیں، سپیتیر ہیں، شوڑاں ہیں، ساتھنیر ہیں اللہ علمہ وسلم نبیین اور اس سدیوٹی نبیش وڈائیو کا یقین اے اللہ جب عبارتی نمی انعام فرمایا ہے تیرے بڑے خوش نصرین بندے سے وہ جب عبارتی عبارتی بتا فرمائے انہیں کی راہ پر ایک چلا انہیں کی راہ پر ایک چلا پانچ وردبہ دن خدا سے نمازوں میں بار بار خدا سے یہ دعا مانتے ہیں اور اس دعا کے مانگے بردہ خدا کی نماز کے قبول نہیں کرتا جب تک خدا جائے دعا مانگے کہ اللہ ہم کو تو نبیوں کا سبیقیم کا شہدہ کا وقت سالہیم کا راسہ دکھا جب تک یہ دعا خدا سے پانچ وقت آف مانگے رہے خدا کی نماز کے قبول نہیں کرتا ایک دنہ سرادر مستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا سرادر رہیم اتحام دعالیم ان کی راہ تکھا جس کا جنہی راہ فرمایا ہے صدقیر مجھے سرادر صحیح گرہ کیا راہ ہیں ہم سب جانتے ہیں وہ کونسی راہ ہے وہ راہ جو مانسے شدائی سے بربور نہیں ہے خدا کی راہ میں پردانی جیسار کی دعاستان جب پرئی نگیاں وہ سرنگیاں ہم خدا سے مانتے ہیں خدا سے وہ جذبہ خدا جو صدقیر میں اور شدہ میں کھا وہ اللہ سے مانتے ہیں کیا سکھ شبیل سے مانتے ہیں کیا سچے دل سے مانتے ہیں مسجد کے باہر تو ایسا رکھتا نہیں pedestر ہیں ہم یہ محمل کر دے آرہے ہیں درباج سے باہر نکلتی ہے کہ ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہم خدا سے یہ محمر کر رہے ہیں کہ اللہ ہمی نبیوں کے تو فظیر رہی کے ثالثیس ہوں نہ کو صالحیف رہ RXượی ہم اللہ سے شان مان کے آرہے ہیں مسجد میں اللہ سے صالحیت مان کے safe cảm میں آپ کو وقت آرہا ہوں مسجد میں کیا راکتا ہے نبیوں کو کیا راکتا ہے کیا حاصلегод يا نبیOK لینے کے شراب انسان اب کو سب کچھ اکرار کیا ہے اور پیدا سے خیراتے بھی ہیں پوری کائنات کو دنیا سے کچھ لے لیا ہر کو سربان کرنے کے لیے ابھی جانب قرمان کرتی ہیں جب رکھنے آفات اور ابھی سالے سندگی وطاب و دماغ نے چوڑ دیا اس راہ کے اندر یہی ہے سلحہ کا راستہ اور یہی ہے شہیدوں کا جنہاں دردار کو چاند تک اللہ کے راہ میں دے دیں اور یہی سردیبین کا کہ جب ساری دنیا چھٹا رہے ہیں یہ خدا کے پڑے غام میں ہم کو اور وہ تذبیش کر رہے ہیں یہ سردیبین کا راستہ اور شہیدوں کا راستہ یہ اماں کے آرہا ہے اللہ کے درباتے دھرود بول کے آرہا ہے اللہ کے درباتے کب مانگا تھا کب سے مہین نہیں تھا کب یہ کبھی تھا ہی نہیں تارگیٹس ملی کا یہ تو ہماری نگاؤں کا بس مہین سے ضرور تھا ہی نہیں نگاؤں کے سامنے تو دنیا کی لذہت سے میٹھنا کی چاہے پراد سے چاہے پراد سے دوسرے کو دھکا دے کرتے کہ میں ایک سیڑیو پر آکے چاڑ جاؤں یہ ہماری نگاؤں کا مشن تھا کب تھا یہ مشن تو کیوں جھوڑ ہو رہے تھے اللہ یہ خادیور اللہ وہ خادیور رہنگ یہ سمجھ دے گے کہ خدا کو یہ فرید دے گے حالانکہ فرید میں یہ خود پڑے ہوئی تھی اللہ کا علم کا مدلہ ہے یہ خادیور رہنگ سمجھے خدا سے خرار کر لیا ہے خدا سے بھی جھوڑ بولیا ہے لہے کو چھل پڑ دیا ہے وہ خادیور رہنگ ایسا نہیں ہے یہ تو خود دھوڑے میں پڑ گئے خود بیچارے زندگی کا روح خدایین کر لیا بربادیوارا روح پسند کر لیا کہا کچھ کچھ یہ اللہ تو غیری مقبو اور ہم نہیں مانتے ہیں اللہ رہنگ 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 تو نے مدل فرمایا ہے جو کمرا ہوئے ہیں جو بڑکے ہیں کون ہے وہ غدب آئے کون ہے وہ بھڑکنے والے وہ قومِ حرون جس کا اپنی انقومت پر ناس تھا وہ قومِ آرہ جسے اپنی طاقت کی اپر ناس تھا وہ قارون جسے اپنی دور کی اپر ناس تھا یہ ہی تو تھے وہ قومِ سمجھ جسے اپنی جیلز MI طاقت کی اپر ناس تھا اور جنہیں اپنی طعریق کی اپر ناس تھا ہم نہیں مانتے ہیں ان کا راستہ ہے اللہ، ان کا راستہ نہیں مانتی ہے۔ تو اللہ، شاہو کا طاقت، سیاسی اعتدار، یہ جب نہیں مانتے ہیں۔ لیکن یہ فیرون کا راستہ ہے۔ کیونکہ یہاں کومی آسف اور کومی ثبوت کا راستہ ہے، تو پر بادوں سے، اے اللہ کیلئی اس قائنات میں، نہیں جب، کون تیری طاقتوں سے جن نہیں سکتا ہے، کون نہیں جیس سکتا، کیونکہ تیری آج پیٹر قائنات کے ساری طاقتیں تو زمین کی ایک مخلوق ذرا سے زمین کو نارگی کی طرح ہیارے، تو جیسے خدا میں صرف دلے کی عذاب میں ہیارانی کتنی قومیں برباد ہو کے رہ جائیں، تو اپنے ذرا سے مخلوق پانی کا حکم پہ، اور زمین کے اس طرح سوشنے تک پانی ہونڈے، اور جیسے کون پہ تُو نے ڈبو دیا ہم سکتا دوب کے رہ جائیں۔ جیسے آج پہ کون پہ تُو نے ہوا کے عذاب سے دیکھ، ہوا کو حکم دیا، پر سب کو چُنکے محلات زمین پر نیچے آ پڑے، خانی تو نارا اروش ہی گا، ہمارے تمام اس کا ایسے تکیہ آکے پر آگے، پر ہمارے تمام پڑک بروس آسمان کو چُمتے، ماضی درتیوں کے بہت زمین پر آ پڑے، تیرے ایک جھٹکے میں، اے اللہ، ہمیں تیرے ایک قائنات پہ رہ کر ہے، تیری طاقتوں سے جیت نہیں سکتے، لہذا ہمیں یہ درگامی بربادی کا راستو نہیں چاہیے، دریا میں رہ کر مگر بچ سے بیعت نہیں کر سکتے ہیں، جو ترائینار کی سب سے اہیت طاقت ہے، اس کی ایک قائنات میں رہ کر اس کو چلچ نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، تو اے اللہ، ہمیں مخزومِ علیہی پر آتا نہیں چاہیے، ہمیں علیہی پر آتا نہیں چاہیے، بلکہ ان کے مقابلے میں ہمیں اسے تیرین جوہدہ اور انبیاء پر آتا چاہیے، قائل میں یہ دھوٹی دار ہمارے سامنے کیا، مخزومِ علیہی پر آتا چاہا تھا، اور انہمٹ آلہی پر آتا چاہا تھا، یہ ہمارے سامنے کی ہر دور میں حق اور بازل کی ایک اشترکش، سچ اور جرود کی ایک اشترکش ہر دور میں رہی تھے، جس ملاب والوں کے احساب لے تھے، مسائف سہے تھے، مشکلی آفرداش کی تھے، لیکن خدا سے اپنے اہدِ وفا رہی پر آتا نہیں آ رہی تھے، کبھی آج نہیں آ رہی تھے، اور دوسری رہے نہ ہوگی ہے، مخزومِ علیہی کی، جو نے ہمیشہ اپنے حقیق مقافت بنائے ہیں، اور خدا کو، اپنے خدا کو، جو انگرم ہے اور جو انہمان الرحیم ہے، اور جو انہمان الرحیم ہے، اور جو ان کے دلوں میں رہتا ہے، اس خدا کو اس نبی پر کبھی کوئی مقام نہیں بھیا ہے، کبھی کوئی مقام نہیں بھیا ہے، اللہ ہمارے افتالہ کو، ہم لوگ مانتے ہیں، اس پر ہمیں ایمان دکتے ہیں، ایمان لانے کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں، ہم سے بڑا مواہد کوئی نہیں ہے، خدا کو مانتے ہوئی نہیں ہے، لیکن آپ اپنے دل پر ہار رکھ کر پوچھیں، کیا ہماری مہدلوں سے، ہماری مئیلوں سے، کناہ کی عظمت کے مذکر سے مرکور ہوتی ہے، میرے تو سنا نہیں، مواہد بھی سنے ہیں، تقاریب بھی سنی گئی، جو چیز نہیں زیر دہس آتی، عشقات کے تذکرے ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں، کسے ہیں، سب کچھ ہے، اوہ اللہ جو قینات کی سجمت کو سجانے والا ہے، اس کی عظمت کے طرح نہیں، کوئی نہیں کہا، اس کی محبت کسی کے دلیمہ دھڑتی دکھائی نہیں دیتا، جو سب سے دیارہ ہمارا ہے، جو صدا دیکھمود ہمارا ہے، اس کے لئے نہیں ہوتا، اس کے لئے کچھ نہیں ہوتا، پچھیں۔ ہمارے پاس الفاظ invertی نہیں ہے اس کے لئے۔ غرب کے لئے ہیں، ہمارے عشقات ہیں اس کے لئے ہیں، کچھ لوگوں سے ن pondigget ہیں اس کے لئے ہیں، بڑے بڑے الفاظ ہیں اس کے لئے ہیں۔ اور اپنے اللہ کے لئے جس نے ہمیں زندگی دی کے لئے ہیں، مجد Aussاہ ہے ، سب کچھ ادا کرمائی ہے، السوری عرمissant، ہمارے پر کیا ہے اس کیلئے ہمارے پاس امفاظ سکت رہی ہے تو اللہ سے یہ دعا مانکہ جا رہے ہیں اللہ تیری مفاداری تیری محبت کا راستہ مانکہ ملائے لئے اس محجب میں تیری آگے سار جبرا نے آئے تھے اپنے سار دیکھا پر بجود کو تیری قدم میں ڈال دینے کیلئے آئے تھے ہم ان کے راستے پر چلنے کے لئے نہیں آئے تھے جنہاں تجھ سے تکا کر کے اپنا تو بربان کیا دنیا میں جو راست نہیں رہی ہیں ہم تو دل مفاداری کے اہد اس دوار کرنے کے لئے ہم پر آئے تھے تو یہ چندار حق اور صنافت اور یہ بادل یہ کشنکش داریاں کے ہر دور پر رہی ہیں جاتے سنتی رکار رہا ہے انہل سے تائب روز چرار دے مستقیلی سے چرار دے مونہ آئے اور ہر دور میں ہر دور میں یہ ہوا ہے کہ ہم کو اپنے پوری چرار اور جب روح کے ساتھ بے سر و سمال کے آلن کے اندر آیا ہے بادل یہ اس کا سر و سمال کے ساتھ مقابلہ کیا ہے سچائی کو ہمیشہ پہ چھکے ہوئے سر کے پر راندہ آئے اور بادل کو ہمیشہ تھی اٹھری ملافی پہ پر راندہ آئے یہ ہمیشہ رہا سچائی کے پاس ایک اسائل ساکھ ہوتی ہے اور بادل کے پاس راروں ساکھ ہوتی ہے ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے اور باپ کی قصر بادل کے پاس ہوتی ہے لیکن حق ہمیشہ ہر دور میں نمتان ہمیں رہتا ہے کبھی ہنا نہیں ہوتا اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہمیشہ ہر دور میں رہتے ہیں دنیا بلہی ناکالوں کو سمجھے لیکن لوگ کامیاب ہوا کرتے ہیں اللہ کے آنے لیے ہاں ہر دور میں یہ کسپرش کمی ختم ہی ہوتی ہے میں یہاں تھی رہا تھا میں نے کہا تھا کہ اگر باصل نمرود کی شکل میں آیا ہے تو آپ کنہی ملیس اللہ کی شکل میں آیا ہے باطل اگر سرون کی شکل میں آیا ہے تو آپ مساہی سلام کی شکل میں آیا ہے اور باطل اگر ابو جہل کی شکل میں آیا ہے تو آپ حضرت برمانے مصفہ سلامسلہ کی شکل میں آیا ہے لیکن یہ کشپرشیہ کو باطل جو اس وقت حضرت آرد سے شروع ہوئی تھے شہطان نے جب قسم دھائی تھی کہ انسان کو میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا انسان کو دنیا کی رضائی سے اور وہ باطل میں پسا کے رکھوں گا عورتوں میں پسا کے رکھوں گا مکانات میں پسا کے رکھوں گا کھیر میں پسا کے رکھوں گا آدھو جن میں شیطان میں موضوع موبیل کمی بھی ایسا تیرے آگے چھک میں نہیں دوں گا یہ ختم خدا کیا کے آگے کھا کے آیا ہے شہطان لیکن اس کے اس دعویف و جھتکانے کے لیے مردانے ہمیں ہمیں ہمیشہ رہے ہیں انہم دعائیم جنہوں نے بہت دور میں ساری چیزیں گھٹھو کر مار کر اپنے اللہ کے وفاداری کے اہم کو اور یہی اہد اللہ ہم سے کرا دا ہے پانچوں دنزان نمازوں میں یہی ہم سے اہد کرا دا ہے جب بار بار خدا کے سامنے یہ اہد کریں گے بار بار جنہوں نے ایسا تو ہو رہا ہوں گے کوئی تو جنپا چھنکیے گا دل کے اندر کوئی راستوں دھرگے گا دل کے اندر کبھی تو یہاں آئے گا کہ خدا سے کیا مانتا تھا کردار پر کوئی تو اثر مرتب ہوگا اس لئے خدا سور اکسانیہ کے برگر ہماری نماز کو بر نہیں فرمایا کرتا خدا کو وہ کردار پر دل کے جنہیں دعا کے اندر آپ مان رہے ہیں یہ دعا ہے حسن میں جب خدا نے آپ سے منوائی تو سور اکسانیہ نے مجال کیا تھا جب پورے خدای دل کے ایک سٹیکٹ ہے خلاثہ ہے دعا ہے خدا کے حضور میں یہ ہمارے پورے حسن میں ہماری شخصیت کا ہمارے اسلام کا مکمل دعوی ہے پورے قرآن کرنے کے مزانین کا مکمل دعوی ہے اور اس کا خلاثہ ہے اور اس لئے اللہ تعالیٰ بار بار اس کو ہم سے دھرواتا ہے سباہ میں لکھتا آتا ہینا کہ سباہ میں رمسانی بلکونہ رعوزی بار بار دھرواتا ہے بار بار دھرواتا ہے تاکہ آپ اس عہد کو فراموش کرنے زندگی بڑی لذیر ہے زندگی بڑی حسین ہے یہاں دل کو پرچانے کے لیے اور آنکھوں کو بہتانے کے لیے بہت کچھ ہے اس دنیا میں رہ کر اللہ کے دل جوڑے رہنا بڑا مشکل ہے اس لئے اس عہد کو بار بار یاد دلانے کی ضرورت ہے بار بار دھرواتا جہنے کی ضرورت ہے تاکہ ماں کی کسافتیں اتنے جائیں اور آپ کا وجود پاس اللہ کے دل بار میں ظاہری دیوار سے بھی باقی دیوار سے بھی وہاں سے ہمیں اہت دل کی آئے یہ مقصر ہے سوری فاتحاتہ اور اس مقصر سے اس کو فرد خلال دیئے میں آنکھوں میں پڑھنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بتارے اور اس کے معلی کے بتارے اپنے شخصیات اور حالی توقیم بتا فرمائیں ہمارے پر وہ جنتہ کو مس بڑا فرمائیں کہ ہم باقی سمجھیں کہ اپنے خدا سے کیا مانگ آئے اور کیا اہد کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توقیم بتا فرمائیں اور آپ کو بھی اس کی توقیم بتا فرمائیں